موسیقی ستہ میں آگئے اب دو سال کے بعد موڈی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سکیمز کو یوجناوں کی مارکٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں تک ان کو پہنچا نہیں پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کمیونکیشن میں پرابلم ہے آپ اس بات سے سہمت ہیں پہلے تو میں یہ اسپس کر دینا چاہتا ہوں کہ مارکٹنگ کے سہارے موڈی جی ستہ میں نہیں آئے موڈی جی نے شیف سنیسٹر کی روپ میں جیسا گجرات میں کام کیا تھا اس کے کانر دھیرے دھیرے ان کی جو سہرت بڑھتی چلی گئی تارے ہندوستان میں چاروں طرف سے یہ ڈیمانڈ ہونے لگی مانگ ہونے لگی کہ پرائی منیسٹر کنڈیڈیٹ اس دیش کا کوئی ہونا چاہیے تریندرندر موڈی ہونے چاہیے دیش کی جنتہ کا ایک بھروسہ اویسواس دیرانتر ان کے پرچی بڑھتا چلا گیا اور پرائی منیسٹر کنڈیڈیٹ وہ گوچھت ہوئے بھی اور چناؤ جیتے اور آج وہ بھارت کے پردان منتری ہیں اس سمیہ جہاں تک جو کچھ بھی سرکار نے دو برسوں کے اندر کیا ہے کوئی دو برس نہیں ہے بہت ہی علیکھنی کارے اس سرکار نے دو برسوں کے اندر کیا ہے کرشمائی کام کیا ہے جیسے دو تین چار باتیں میں آپ کو بتلاتا ہوں دو برسوں کے کارکال میں اس سرکار کی سب سے بڑی اپلپ دیا رہی ہے کہ انترارسی جگت میں بھارت کا مستق اونچہ ہوا ہے انترارسی جگت میں بھارت کی ساکھ بڑی ہے وشوشنیتہ بڑی ہے دو برس کا سمیہ گوجر جانے کے بعد ایک بھی رشتہ چار کا عروپ اس سرکار کی اوپر نہیں لگا ہے چیٹا بھی نہیں پڑا ہے یہاں تک کہ میڈیا میں بھی کسی نے کبھی نہیں لکھا ہوگا کہ کسی کے اوپر رشتہ چار کے عروپ تیسری چیز ایکونامک نس مینجمنٹ جو کانگرس لیڈ ایوپی گورنمنٹ کے ساسن کال میں تھا جس کے کارن ایکونامک انڈیکیٹرز سرساسن کرنے لگے تھے وہ ایکونامک نس مینجمنٹ کو دو برسوں کے اپنے کارکال میں ہم لوگوں کی سرکار نے سماپ کیا ہے اور دیش کی ارث بیوستہ کو ایک مومنٹم ملا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو سیکنڈ فیش تھا یہ کانگرس لیڈی ایوپی گورنمنٹ کا لیسٹ دن سکس پرسنٹ جی ڈی پی کی گروہ کامیابی حاصل کی ہے اور آج ایسے حالات پیدا ہوگا ایک سارا ویسو اس بات کو مانتا ہے کہ ویسو میں کسی بھی ڈیش کی فاسٹسٹ گروئنگ ایکنومی ہے تو بھارت کی ہے ٹرانسپرینسی کے معاملے میں بٹانے کی آوچھتا نہیں ہے نیچورل ریسورسز کی جس طریقے سے لوٹ ہو رہی تھی اس کو رکھنے میں بھی ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے سسٹم کو پوری طرح سے پرانسپرینٹ بنایا ہے اسٹرکچرل اور پروسیجرل دونوں ری فارمز ہم لوگوں نے کیا ہے اور وہ دکھنے لگا ہے برشاچار اس دیش میں وی آف لائف بن گیا تھا جتنے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز تھے وہ بھی جانتے تھے کہ کیسے کام کروانا ہے اور جب آپ کی سرکار آئی تو آپ نے جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس پورے نیم کو بدل دیا دلی میں پہلے دلال بیٹھے رہتے تھے کام کروانے کے لیے اپنے دو سال کے کارے کال میں کیا کبھی آپ کو بھی ایسے کسی وقتی سے روبرو ہونا پڑا ہے یا کہیں سے پتا چلا کہ اس طریقے سے کام پہلے کرائے جا رہے تھے اور پھر آپ کو آکے وہ بند کرنا پڑا یا کسی نے آپ کو بھی اپروچ کرنے کی احمد کی ہو نہیں ایسے ہی میں کوئی خاص ایسی ایک آگ دو جانکاری ملی ایک تو سما چار پتروں میں میں نے پڑھا کہ کوئی ہمارا سرکشاہ دیکاری بند کر گھوم رہا تھا اور بہت کوئی چلتا ہے کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری چار دیواری کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تو کہہ دیں گے کہ میں فلانسے مل کر آ رہا ہوں اکیوال گریہ منتری کے ساتھ نہیں ہوتا بہت سارے منتریوں کے بارے میں کہہ دیں سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس سمدھ میں بھی ہم لوگ پوری شاہدانی بڑھتے ہیں دو سال نکل گئے اب اگلے تین سال کے آپ بھی کیا یوجنا ہے تین سال کی یوجنا تو بھنی مر آئی ہے بھارت کو دنیا کا ایک وکشت دیش بنانا ہے ڈبلپ کنٹری کے روپے ہم بھارت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے سامنے گریبی کی بیرزگاری کی یہ جو چنوتیاں ہیں ان چنوتیوں پر بھی یہ پرابت کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ بھارت پوری طرح سے سرکھچت رہے تو آتنکواد ہے اگرواد ہے بھاوواد ہے ان سب سنکٹوں سے نزاد دلانے کے لیے جو بھی اتھکتم پریتنوں ہو سکتا ہے وہ پریتنک کیے جا رہے ہیں بہوش میں بھی کیے جائیں گے کامیابی حاصل ہوگی میں آخر میں آپ کو تین سو جھاو دینا چاہتا ہوں ایک تو جے جوان جے کسان والا کیونکہ جے جوان جے کسان کا نعرہ جب لگا تھا ہمارے دیش میں ابھی آج کسان بھی پریشانی میں ہے اور جوان بھی پریشانی میں ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج نہیں اس دیش میں آجار بھارت میں لمبے سمجھ تک کانگریس نے حکومت کی ہے گاؤں گریب اور کسان کی کانگریس کے حکومت میں جو چنتہ کی جانی شہیئی تھی پچ پنک برسوں تک لگ بک گورنمنٹ چلائی ہے ان لوگوں نے اس کی چنتہ نہیں کی اور اس دیش میں کسانوں کی آت مہتیا کا سلسلہ پر آرم ہو گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ بننے کے بعد ہمارے پردانمنٹری نے بہت ہی سپسٹے سبدوں میں یہ کہا ہے کہ ہم دو ہزار بائیس کا ٹارگٹ تیہ کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس آتے آتے ہم ہندوستان کے کسانوں کی آمدنی جتنی آج ہے اس کی دو گھنی کر دیں گے کئی ایسی پرمک یوجنائی بھی انہوں نے پر آرمک کی ہے جیسے فصل برباد ہو جانے سے کسان آدمہتیا کرتا تھا پیسے لے کر بینکوں سے وہ اپنی فصل کی بیج ڈالتا تھا سشائی کرتا تھا فصل برباد ہو گئی تو ہوتا تھا کہ ہم اس کرچ کے بوجھ کو کیسے جھیل پائیں گے آتما ہتیا کر لیتا تھا لیکن اب پردانمنٹری فصل بیمائی اوجنائی ایسی اوجنائی لاغو کی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس دیش کا کسان بھوش میں یہ محسوس کرے گا کہ پہلی بار کسی سرکار میں ہم کو ایک اس پرکار کا سرکشہ کا بچوب لبد کر آیا ہے ڈیر پرسنٹ دو پرسنٹ کا پریمیم لیکن جتنی چھتی ہوگی سب کا بھی ما جی وہ جو جنا میں نے دیکھی سب کا پیسہ پہلے کیپنگ رہتی تھی ٹوئنٹی پرسنٹ ادھیک نہیں اب ٹوئنٹی پرسنٹ کی کیپنگ سمانت راجان جی ہمارے دیش میں سو کروڑ سے زیادہ موبائل فون یوزرز ہیں یعنی سو کروڑ کنیکشنز ہمارے پاس ہیں جن کے پاس موبائل ہے اور زیادہ تر موبائل فون میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں انٹیلیجنس کو لے کر بار بار ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس ہماری ویک چوک ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک سجاو یہ دینا چاہتا تھا ہمارے بہت سارے درشکوں نے ہمیں یہ کہا اور ہم بھی اس پر سوچ رہے تھے کہ یہ جو سو کروڑ موبائل فون ہیں یا اسی کروڑ کیمرے ہیں جو کی ان موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے سہارے اگر آپ ان کو استعمال کر سکیں اور اگر آپ ان کو انٹیلیجنس انپوٹس کے طور پر استعمال کر سکیں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح کا کچھ سوچنا چاہیے دیکھیں آپ کا سجاوہ ہے میں دیکھوں گا اور دوسرا یہ تھا کہ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو لوگوں کو یوجناوں کے بارے میں تو پتا ہے لیکن گریب آدمی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے لے کر کون جائے کیسے ہوگا بینک میں کھاتا کھولے گا کیسے یا مجھے بیما ملے گا کیسے تو اگر آپ ہر گاؤں میں ایک گائیڈ کو رکھ دیں اصل میں وہ گرام پردان کی جمعیدہ نہیں چھلی جن لوگوں نے اس میں اپنی بھوم کا نبھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی کے پریڈام سروپ آج نائنٹی نائن پوائنٹ سمتھنگ اوپر کا پرسنٹیج ہے کہ اتنے لوگوں کے خاطف آج بینکوں میں کھل گئے ہیں پردان منتری جندھن یوجنا کے انترگرز تو اگر آپ کا کوئی یوجنا گائیڈ بھی ہو اگر گاؤں میں ایک یوجنا گائیڈ اگر آپ کا ہو جو کہ سارے گاؤں والوں کو یہ سویدہ اور جانکاری دے کہ اس یوجنا میں آپ ایسے جا سکتے ہیں تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ آپ کوئی کرنا چاہیے راجنا جی ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو شب کامنا ہے دو سال پورے ہوئے تین سال کے لیے آنے والے دنوں کے لیے بھی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے بہت شکریہ